موسیقی موسیقی تعلیم کس کی تعلیم خدا نے کی میں کیا کہوں کہیں کہتا ہے اللہ شرما تعلیم مچھر کی مثال پیش کرنے سے کیا ملتا ہے مچھر حقیر نہیں سوچنے والے کے لئے معلوم ہو جائے کس کی مثال پیش کرنے سے مجھے شرم نہیں آتی جو آنکہ بیٹا ہے دیوانہ ہے اسے لوگوں کے سامنے لانے سے آپ شرمائیں گے کیوں شرمائیں گے وہ حقیر ہے زلیل ہے دیوانہ ہے آنکہ بیٹا ہے شرابی ہے اسے لوگوں کے سامنے دعوت ملے جائیں گے آنکہ بیٹا ہے مچھا ہے لفنگا ہے اسے پیش کریں گے لوگوں کے سامنے نہیں اللہ فرماتا ان اللہ لا يستحیم احران کرتا رب العالمین اللہ شرمہ کا نہیں کس کی مثال پیش کرنے سے مچھر کی مثال پیش کرنے سے کیا بتا رہا ہے میری مخلوق میں مچھر کی حقیق نہیں مچھر کی تعلیم خدا کرتا ہے قائل پر غور کرو اس میں معنی ہے اور آج سائنس دانوں سے پوچھئے کہ مچھر میں کیا کیا ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ حیرام ہو جائیں گے سائنس کہہ دیئے ہیں ہم کو تو دو آنکھ ہیں مچھر کو سو آنکھ ہیں کتنی آنکھ ہیں آپ جانا انٹرنیٹ دیکھنا اس کے بارے میں پڑھنا کتنی آنکھ ہیں مچھر کتنا آنکھ ہیں مچھر اونکھے ایسا ہوتھائیں اس کو کتنی آنکھیں ہیں سو آنکھیں ہیں آپ کی چھٹکی میں موت ہے اس کی اور اس کی چھٹکی میں آپ کی موت ہوتی ہے نہیں ہے آپ کو سو لے نہیں تا نہیں آل 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 ہو جاتا نہیں ہے تو یہ مچھر اتنا چھوٹا مچھر سائنس کہتی ہے کہ اس کی جو وہ سون ہوتی ہے جو اس کا سو ہی ہوتی ہے اس کی اس میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ کہاں خون اچھا ہے کہاں گندہ ہے وہ اس کو رکھ کر جان لیتا ہے جان کر تحقیر کے مارد وہ خون پیتا ہے آپ کو معیوم میں آپ کا خون کیسا ہے وہ اچھا کو معیوم ہے اس نے خدا فرماتا ہے سائنس کہتی ہے کہ اس کی جو جو ہونڈ ہے اس کی جو نوک ہے وہ سو ہی ہے اس کا مو ہے اس میں ایک ایسا مادہ ہے جو کلورفارم کا کام کرتا ہے وہ جلد گوز سن کر دیتا ہے بے ہیس کر دیتا ہے کرنے کے بعد انگر داخل کرتا ہے اسی لئے کانٹنے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا اس کے کانٹنے کے بعد مجھے کے کلورفارم لگا دیا کہ کس کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے یہ کمال کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے اللہ شرماتا ہے اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال پیش ہے یہ تو میری مخلوق ہے میرا آرٹ ہے وہ آرٹ اللہ کا اس کا آرٹسٹ اللہ ہے سبحان اللہ رب العالمین پاس ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے بس سمجھ آئے تو یہ تو مچھر کی تعریف ہے کس کی تو آپ کیا بولیں کہ ان کی تعریف نہیں کرنا ان کی تعریف نہیں کرنا یاد رکھنا حقیقی تعریف اللہ جیسے بھائی کسی کے لئے کرنا اور اضافی تعریف تو سب کی ہے نہیں ہے آپ عالم صاحب ہیں تو آپ کی تعریف ہے آپ حافظ صاحب ہیں تو آپ کی تعریف ہے آپ حالی صاحب ہیں تو آپ کی تعریف ہے آپ کی تعریف ہے نہیں ہے نہیں ہے چور اور حافظ صاحب دونوں برابریں چور اور عالم صاحب دونوں برابریں اگر آپ نے عالم صاحب کو بیتا ہے چوری درات خوش ہو جائے لئے تو ملنا کہ کیا ہے نہیں میں عالم ہوں تو کس کی تعریف آپ بول رہے ہیں خود کی اور پڑھتے ہیں الحمدللہ پوری تعریف اللہ کے لئے ہے تو یادرمنا نہیں مانا ہے بھائیو حقیقی تعریف اللہ کے سوائے کسی کی نہیں حقیقی تعریف اللہ کے سوائے کسی کی نہیں کیونکہ خود بخود رہنا اس کی شان ہے خود سے رہنا اس کی اسی کی شان ہے اپنے آپ سے رہنا اسی کی شان ہے اور ہر شان اس کی ذاتی ہے اس لئے تعریف اس کی ذاتی ہے اور دوسرا جو تعریف کے لائز ہوتا ہے وہ خدا کے بنائے سے ہوتا ہے کیونکہ وہ خود پیدا ہوتا خدا کے پیدا کرنے سے اس کی ذات اس کے صفات اس کے افعان اس کے آثار اس کے کمالات اس کا غنر اس کی خوبیاں سب اللہ کے بنائے سے ہے اس کے طبع سے اس کی تعریف اضافی ہے اور اضافی تعریف اضافی تعریف والے کی تعریف میں بنانے والے کی تعریف ہے سبان اللہ آٹ کی تعریف میں آرٹسٹ کی تعریف ہے نہیں ہے امارت کی تعریف میں میمار کی تعریف ہے سنات کی تعریف میں سانے کی تعریف ہے بیان کی تعریف میں بیان کرنے والے کی تعریف ہے حریف کی تعریف میں حافظ کی تعریف ہے نہیں ہے بس دیکھنا تاریف کرنا غیر اللہ کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود خدا نے کیا ہے اس نے اگر یہ برا گم ہوتا تو خدا کرتا آپ اپنے آپ کو اتنا پاک سمجھتے ہیں کہ اسے برا سمجھ کر آپ چڑ جاتے ہیں اور خدا سمحان ہے اور یہ کام کرتا ہے سوچئے خود کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں خدا سے زیادہ پاک سمجھ رہے ہیں خدا تبارت و تعالیٰ ایک کام کرنا ہے اولیاء اللہ کیوں تعلیف کرتا ہے نہیں یہ آیت میں خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ خمجرالی ہوتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ یہ ولی ہے اے نہیں ہے وہ ولی ہے اے نہیں ہے جو اولیاء اللہ ہیں اللہ ان کی تعلیف کرتا ہے اور اولیاء اللہ اللہ نہیں اولیاء اللہ اللہ نے غیر اللہ غیر اللہ کی تعلیف اللہ کرتا ہے جو ایمان اللہ ہے اور تقواتی زندگی گزارتے رہے دنیا کے لئے خوش عبری ہے دنیا میں اور آخرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کی باتوں میں رہاں کا ہوئے فعظ عظیم یہی بڑی کامیابی ہے بولو ان تینوں آلیتوں میں اللہ کا راہ و تعالیٰ کس کی تعلیف کرتا ہے اولیاء اللہ کی تعلیف کرتا ہے میں نے پہلے سمجھایا آپ کو اس میں اولیاء کی تعلیف ہے اولیاء کے صفات کی تعلیف ہے ایمان کی تعلیف ہے کخوات کی تعلیف ہے سواب کی تعلیف ہے بشادت کی تعلیف ہے بے خوفی کی تعلیف ہے بے حضنی کی تعلیف ہے بے غمی کی تعلیف ہے اور اولیاء اللہ کو یہ چاند دینے والے اللہ کی تعلیف ہے یہ ساتھ کے چیزوں کی تعلیف ہے تعلیف اللہ تبارک و تعالیٰ خود غیر اللہ کی کرتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیا ہے تعلیف کرو جیسا کہ اللہ فرماتا ہے مَا آتَا تُمَ الرَّسُولُ فَخُضُوَهُمَا نَحَاكُمَنْ بُقَلْتَهُ رسول جو دے ولے رو رسول جو دے ولے رو رسول جسے رو کے رو جاؤ اب دیکھو سنن عبی دعوود میں انس بن مالک سے صحیح صدق کے ساتھ حدیث مروی ہے سنن عبی دعوود میں انس بن مالک سے بسن عبی صحیح حدیث مروی ہے کہ محاجرین اکرام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں محاجر سمجھتے ہیں آپ وہ لوگ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ پا رہے ہیں وہ محاجر ہیں محاجرین اکرام حضور کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایسی عوم کے پاس آ رہے ہیں یعنی انسان کے پاس یہ ایسی عوم ہے کہ ہم پر ایسا حسان کرتے ہیں لوگ کہ کاروبار میں کاروبار میں ہمیں ایسی طرح شریک کرتے ہیں کہ محنت ہم سے لیتے نہیں مال ہمیں دیتے ہیں اس طرح ہمیں پارٹنرشپ ہموں سے کرتے ہیں بھندے میں ہمیں پارٹنر کیسا بناتے ہیں کام لیتے نہیں ہم سے مال دیتے ہیں ہم کو کوئی کام دیتے نہیں ہمیں حصہ دیتے ہیں غریبوں کو جس طرح دیا جاتا اس طرح نہیں حصہ دار بنا کر حصہ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں تو یہ عجیب لوگ ہیں ہم کو ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول کہ ہمارا پورا سواب انہی لوگوں کو مل جائے گا یہ سنن نبی دعوت کے روایت ہے محدیسی میں اسے صحیح کہا ہے حدیث سنا رہا ہوں یہ سن کر سرکالِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورا سواب بولے جائیں گے نہیں لا ایسا نہیں ہوگا کب تک ما دعوتم اللہ لہم و اپنی تمہیں جب تک تم لوگ ان کے لئے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تاریف کرتے رہو گے سواب تمہیں بھی ملے گا انہیں بھی ملے گا سواب تمہیں بھی ملے گا تم خاموش بیٹھ در تھاؤ گے سواب انہیں بھی ملے گا تو تم کو کیوں سواب ملنا ہے دعا اور تاریف کی وجہ سے تواب کی بنے سے کس کی تاریف اہر اللہ کی اہر اللہ کی انتا کے بندوں کی تاریف کی وجہ سے جو آپ کو پیسوں میں پیسوں کا احسان کریں ان کی تاریف کرے تو سواب ہے خادہ ملین الدین ہیں دین دے سے ہم پر احسان کرتے ہیں ایمان سے ہم پر احسان کرتے ہیں اسلام سے ہم پر احسان کرتے ہیں گلے ملین الدین نے ہمیں کیا دیا تمہیں کیا دیا اگر کوئی پوچھے خادہ ہوں حریب نواز نے تمہیں کیا نوازا تو بولنا کہ بھائی مجھے گمراہونے نہیں دیا مجھے گمراہ ہونے نہیں دیا اتنی عمر گزر گئی گمراہ ہو نہیں سکا ناک کوششوں کے باوجود میں گمراہ ہو نہیں سکا تو یہ میرے خانجہ کی نوازش ہے میرے خلیب نواز کا یہ نواز نہ ہے کہ لاکھ لوگ کوشش کر رہے ہیں مجھے گمراہ کرنے کی پھر میں گمراہ نہیں ہوتا یہ میرے خانجہ کا احسان ہے یہ میرے خانجہ کی دین ہے میں انہیں تحریف کروں گا بس سمجھ گیا اب اس حدیث سے معلوم ہوا غیر اللہ کی تعریف کرے تو سواب ہے مگر غیر اللہ کی جو مراد ہر غیر اللہ نہیں ہے اہل اللہ سب کی نہیں کیونکہ بعض یہاں تعریف سے روکا گیا وہ کون ہیں مغز غیر اللہ وہ اہل اللہ نہیں ہو وہ صرف غیر اللہ ہے وہ غیر اللہ جو اہل اللہ ہے وہ غیر اللہ جو اہل اللہ ہے ان کی تعریف کرے تو سواب ملتا ہے عجل ملتا ہے وہ غیر بھی ہیں اہل بھی ہیں وہ غیر بھی ہیں وہ اللہ کے غیر بھی ہیں اللہ کے غیر اللہ اہل اللہ کیونکہ شان کیا ہے غیر اللہ اہل اللہ خدا نہ ہونے میں وہ غیر اللہ ہم جیسے نہ ہونے میں وہ اہل اللہ وہ اہل اللہ وہ اہل اللہ کی جو تعظیم کرتا ہے تعریف کرتا ہے وہ اسے عجل ملتا ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے آپ ذرا سوچے تو کافی ہے دیارہ سوچنے کی ضرور نہیں تو تعریف اسلام تعریف کرنے سے منع نہیں کرتا